اسے سٹائل والا پاسٹا آپ نے بہت کھا لیے ہو تو چلو آج ہم گھر پہ اگدم چانی سٹائل میں پاسٹے کی رسپی بنائیں گے جسے بنانا بہت زیادہ سمپل ہے کوئی بھی بگنر فرس ٹائم میں اسے بنا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ ایک برطن میں پانی لے لیجے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈال دیجئے سب سے پہلے نمک اور ساتھ میں ایک چمچ کے ہاسپس ریفائنڈ آئل تو یہاں پر جو میں پاسٹے کا یوز کروں بیسکلی وہ میدے سے نہیں بنا ہے وہ سوجی سے بنا ہے تو ایسا اگر possible ہے تو آپ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کرنا ہے جو بھی پاسٹا ہے آپ کو وہ لے لینا ہے کوئی بھی شیپ کا آپ لے سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کو اس کو 8 سے 10 منٹ کے آسپس لگتا ہے اس کو اُبالنے کے لیے جب تک وہ اچھی طریقے سے ایک دم میشی نہ ہونے لگے آپ کو تب تک اس کو اچھی طریقے سے بوائل کر لینا ہے جب اچھی طریقے سے میش ہونے لگے اس کے بعد آپ کیا کریے ایک برطل لیجئے جس کے اندر سے چھپاپ ہے جو سٹیم ہے وہ اچھی طریقے سے نکل سکے تو وہ لے کر آپ کیا کریے دیکھیں اس طریقے سے آپ دیکھیں میشی ہو گیا بہت ایزلی ٹوٹ رہا ہے اب اس کو آپ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے پانی سے واش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے بعد ایک کڑھائی کے اندر آپ کو تھوڑا سا آئل لے لینا ہے ایک سے دو چمچ کے اسپاس اور اسی کے اندر آپ یہاں پر مرچی رسون بھارک کٹ کیا ہوا ساتھ میں ہی پیاس ڈال دیجئے گاجر ڈال دیجئے شملا مرچ ڈال دیجئے اور ساتھ میں ہی آپ یہاں پر جو بیسکلی پتہ گو بھی ہے نا وہ ساری چیزیں جو بیسکلی ہم چائنیز فوڈ اگر بناتے تو وہ ساری چیزیں ایٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک چمچ کے اسپاس سویا سوز ایک سے دیجئے چمچ کے اسپاس ڈیمیٹو کچپ یہ ڈال کے اگر آپ کو کیا کرنا ہے اچھی روگی سے اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے ریچلی سوز ہے تو آپ وہ بھی یہاں پر آدھی چمچ کے اسپاس یوز کر سکتے ہو وہ ڈالنے کے بعد مکس کرنا ہے زیادہ ویٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد ترنت آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ابلاؤ پاسٹا تھا وہ اور ساتھ میں ہی آپ یہاں پر مہگی مسالہ یا پاسٹا مسالہ آپ ڈال سکتے ہو ایک سے دیجئے چمچ کے اسپاس میں نے ڈالا ساتھ میں ہی نمک آدھی چمچ کے اسپاس کلر کے لئے کاشمیڈی لال میرش پاوڈر اگین یہ جو پاسٹ ہے نا بیسیکلی اس کو میں بہت زیادہ سپائسی بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے میں یہاں پر ابھی اگین سیم پروسس کروں گی چہاں پر میں تھوڑا سا یہاں پر اور مہگی مسالہ کا یوز کروں گی اور ساتھ میں ہی یہاں پر تھوڑا سا ٹیمیٹو کچپ اس کے پہلے یہاں پر دیکھیں آپ کو بہت ہلکا سا یہاں پر پانی سپرنگل کرنا ہے وہ اس لئے کہ یہ جو پاسٹہ ہے اس میں جو مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے سب میں فیل کے لگ جائے جس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایونلی سب میں آ جائے ابھی دیکھیں یہ آل موسٹ اچھی طریقے سے بن گیا ہے بٹھ لاسٹ میں گیس کا فلیم آف کرنے کے ایک سے دو منٹ پہلے اگین تھوڑا سا مہگی مسالہ اور تھوڑا سا ٹیمیٹو کچپ اب ایک بار اس طریقے سے بنا کر دیکھنا آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کے بعد کرنا کچھ نہیں ہے بس مکس کر دی جا آپ اس طریقے سے اور یہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو گئیس آپ بھی اس سے ضرور سے ٹی کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیے ہو تو کر لو بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کرنا جسے آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گی ویڈیو کیسے لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے گی آپ کو تو پھر ملدے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بار